پرائیم نیسٹر امران کان is addressing the nation اس لئے یہ ضروری ہے کہ میں آپ ساری قوم کو اعتماد میں لوں اور آپ کو پاکستان پرائیم نیسٹر امران کان is addressing the nation regarding the indian actions in occupational kashmir he said that today's address is specially focused on kashmir اس کی وجہ سے اس نے اپنی آپ کو human bomb بنا کے اڑا دیا اور بجائے ہندوستان نے اس کا جائزہ لیتی کہ یہ کیوں ہوا ہے کیوں ایک نوجوانوں سے انتہا پہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی آپ کو ایک bomb بنا لیتا ہے انہوں نے سیدھی ہمارے پر انگلی اٹھائی اور موقع ڈھونڈا کہ پھر پاکستان کو جو دنیا کی نظر اٹھچائے جو ظلم ہرہا ہے کشمیر پہ سارا بوجھ پاکستان پہ ڈالے پھر انہوں نے یہ کیا اور امیل سیمان خان is saying that india in order to divert the world attention from the atrocities it is committing in kashmir blamed pakistan for the pulwama incident which was not actually the reality ہندوستان میں اور شاید ان کی گورنمنٹ پر باتچیت پر مان جائے لیکن جب election ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو bankrupt کیا جائے تو انہوں نے فیٹف کی اندر پاکستان کو blacklist کرنے کی کوشش کی ہر ملک کو انہوں نے کوشش کی لابی کی کہ پاکستان کو blacklist کیا جائے تب ہم نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی ان سے باتچیت کرنی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے realize کیا یہ کوئی اور agenda پہ ہیں اور ابھی ہم یہ دیکھی رہے تھے کہ یہ کیا آگے کرتے ہیں اس کے بعد یہ پانچ آگست آگئی اور انہوں نے کشمیر کو annex کر لی یعنی کشمیر میں اپنی extra forge بجوا کے اور فیصلہ یہ کیا کہ جنہاب اب کشمیر ہندوستان کا حصہ بان گے اس میں یہ اینٹرنیشن جو انہوں نے کشمیر سے پانچ اسمیں جب امران کان حان نہاں نے جو اسماری خان چاہرانی استروبِ خان اخترین اندر پر اینڈا 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 اے پارکستان blacklisted at fataf and uh on august the fifth it illegally revoked کشمیر and it deprived the kashmiris of their special status نیرو نے جو وعدے کی ہوئے تھے پرائم منسٹر نیرو نے کشمیر کے لوگوں سے ان کے بھی خلاف کہے ہندوستان کی جو سیکلر کانسٹیوشن ہے جو وہ اب تک کہتے آئے تھے کہ ہم سارے سب کا ہندوستان ہے اور پاکستان بننا غلط تھا کیونکہ ہم سارے بڑابر کے شہری ہیں انہوں نے اس کو بھی سیکلر رزم کو بھی ختم کر دیا انہوں نے جو پیغام دیا پانچ اگست کو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندوستان ہے وہ سرف ہندووں کا ہے اور باکی سب سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے ڈیوان کان is saying that the indian government went against the nehru's promises which he made with the kashmiris for the right to self-determination and he also said that india also went against its secular constitution and it established that india is only for hindus مرندر موڑی بھی rss کے لائف ممبر ہے چکے اور rss یہ وہ پارٹی ہے یہ سب کو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے پاکستان میں اور ہمیں اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کا دشمن کیوں کیا کر رہا ہے تو آپ اس کے ریاکشن نہیں کر سکتے لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سارا ہو کیوں رہا ہے کیوں ہمارے سے بات نہیں کی کیوں انہیں جو ہمارے دونوں کے ایک ہی طرح کے مفادات ہیں جس طرح میں نے شروع میں بھی بات کی غربت وغیرہ وغیرہ کیوں اس کے اوپر بات نہیں کی تو ان کی ایک consistent policy تھی اور وہ policy ایک ان کے نظریہ کے مطابق ہے نظریہ rss کا ہے rss کا یہ نظریہ تھا کہ جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندووں کا ہے rss کا یہ نظریہ تھا کہ اب جو انگریزوں سے آزادی مل رہی ہے یہ اب وقت آگیا ہے ہندو راج کا اور اس کے اس نظریہ کے حمالا ہمارے ہمارے کو روی کہ نرندر موضی نے اس کے نظریہ کا رسائی پاستانی ہے ایک اٹھ عرصات یا خیمہ ذکس مل رای کنندورا ہے اور وہ اٹھ عرصات ہی ہے کہ جو ہمیں پہلے کیا ہوئے کیا ہے کہ ہمیں پہلے میں لہے ہیں کہ پاکستان نہیں کرتا ہے کیونکہ ہمچ کو پہلے کا اٹھ عرصات کو رسائی پاستانی ہے کہ وہ ہے کہ دیویں گوہ ان کو یہ سمجھتے تھے کہ بڑے عظیم رول موڈل تھے ان کے اور آر ایس ایس کے جو شروع میں لوم تھے جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے یہ سارے یہ فیشسٹ آئیڈیولوجیز میں مانتے تھے ریسسٹ آئیڈیولوجیز میں مانتے تھے All the founding members of the RSS believed in fascism that is what Imran Khan is saying آزادی کے بعد قتل کیا اور یہی آر ایس ایس تھی جس کو دو تین دفعہ دہشتگرد کر کے ہندوستان کی حکومتوں نے سائیڈ لائن کیا یعنی بین کیا اور یہی آئیڈیولوجی تھی جو قائد اعظم نے دیکھ کے جو ہندو مسلمان یونٹی کے ایمبیسٹر بنے ہوئے تھے انہوں نے اسی آئیڈیولوجی کو دیکھ کے انہوں نے پاکستانی مومنٹ میں شرکت کی اور انہوں نے تب مسلمانوں کو پتاکتے ہیں اسی آئیڈیولوجی ہے جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سرکوں پر بارتی ہے ڈنڈوں سے مارتے ہیں آر ایس ایس کے وہ لوگ جو پچھلے ہوم منسٹر جو بی جے پی کے آنے سے پہلی جو گورنمنٹ تھی ہندوستان کی کانگریس کی ان کے ہوم منسٹر نے کہا کہ آر ایس ایس کے کیمپ میں دہشتگرد پیدا ہو رہے ہیں تیار کیے جا رہے ہیں یہ وہ دہشتگرد ہیں جو سرکوں پر جا کے لوگوں کو مارتے ہیں کرسنس کے اوپر جو تشدد کیا ان کے چرچز کے اوپر یہ وہ آئیڈیولوجی ہے اور یہ وہ ایڈیولوجی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی اور مدینہ کی ریاست کے اندر ہمارے نبی نے سب کے ساتھ مساکہ مدینہ سائن کیا انہوں نے سینٹ کیتھرنز چرچ کے ساتھ ایک جو کانٹریکٹ سائن کیا کہ ہمیشہ قیامت تک ہم تمہاری عبادتگاؤں کو تحفظ دیں گے حضرت علی کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام ان کا جو مقام تھا اسلام میں پھر خلیفہ وقت ہے ایک اقلیتی شہری ان سے کیا سیٹھ جاتا ہے ایمان خان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پاکستانی نائنسافی کرتا ہے اپنی اقلیتوں سے ہم اپنے نظری اور دین کے خلاف جاتے ہیں ایک ایک اگر ارسل کیا سیٹھ جاتے ہیں ایک اگر ارسل کیا سیٹھ جاتے ہیں ایک ایک اگر ارسل کیا سیٹھ جاتے ہیں ایک ایڈیالوجی اور ایڈیالوجی دیتوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی موقع مل گیا ہے ازاد ہونے کا ان کی غلطی کی وجہ سے اور غلطی ہوئی تکبر میں دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے سرورانی روی انہوں نے پڑے تکبر کیا اور اسے کشمیری رسا لہا ہے یہ ایک آپ کے زیادہ کشمیری کشمیری کیا اگر اپنیہ کی دیلی ہٹلر کی اور اس سے پہلے نیپولیوم کی تمہیں تکبر کے اندر تباہ ہو گئی جب انہوں نے روس کو آٹیک کیا تکبر کی وجہ سے میرے خیال میں نرندر موڈی نے تاریخی بلنڈر کیا ہے ہسٹوریکل بلنڈر امیرنسر ایمان خان is saying that indian prime minister نرندر موڈی due to his arrogance has made historic blunder by depriving the kashmiris of their special status دوسرا ان کا plan تھا کہ پاکستان کو ازاد کشمیر میں یہ کہیں گے کہ جنابی ازاد کشمیر دہشتگرد آ رہے ہیں اسلامی terrorists آ رہے ہیں یہ جو انہوں نے words استعمال کرتے ہیں دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے کہ ہمارا تو اسلامی دہشتگردی ہے اسلامی دہشتگرد آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں یہاں کرنے کے لئے ان کو دہشتگرد مارنے کے لئے عوام نہیں دہشتگرد مارنے کے لئے اور دوسرا ہمیں پوری انفرمیشن مل چکی تھی کہ انہوں نے Prime Minister Ibn Al-Fan said that India took this particular historic action which was a blunder due to the arrogance to impress upon the world that terrorists are coming to India from Azad Kashmir اٹھا کے تو پاکستان پر ڈال دے رہی تھی ہماری کامیابی کلر ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو چیزوں میں کامیاب ہو گئے ایک ہم نے ایک دم اس اسیشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہم نے دنیا کی ہیڈز جو ہیڈ آف سٹیٹس تھے ان سے بات کی ہم نے ان کی ایمبسی سے بات کی پاکستان پاکستان جو ہے ہم نے دنیا کی ایک 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 دنیا ہے The first time in 50 years after 1965, the Security Council took up the matter and due to this particular taking-up of the matter by the Security Council, the Kashmir issue has become internationalized. International media has also picked up this issue and reported extensively on this particular issue. The first time in the United States, we have told all the embassies and the world that this is going to be doing. We have determined that we will do this before. That's why our force will be prepared. We have told information that we have received the force. ہماری فوج بھی پوری طرح تیار ہو گی تو وہ بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہو گا کہ اب کسی قسم کا آپریشن کریں ازاد کشمیر ایمان خان is saying the evil design of indian government to tell the world that the terrorists were infiltrating from pakistani ازاد کشمیر towards india he said that pakistan was able to revert this narrative and told all the embassies and the world leaders that this was not actually the situation and he also said that we told the world beforehand that india is going to take such a step after which our own armed forces also became ready to deal with any untoward situation اندر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے آپ نے یہ جو ہماری اب طریق چلے گی اور انشاءاللہ یہ چلے گی جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوتا آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ تو situation اب ہے آگے کیا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم سب فیصلہ کر لیں کہ اس issue کے اوپر اب ساری قوم نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے پاسی اران ہے ًا اب حافظ ہے This is the start of a movement and this movement will last till کشمیری's get their freedom and the whole nation has to stand on a single platform becoming united for the کشمیر cause جو کہہ مہتد شわかالی جو accumulation دنیا کے میڈیا پہ جن جن heads of state سے ابھی تک میری بات ہو چکی ان سب کو میں نے آگا کیا اور آگے بھین شاہ mereka جن جن سے بات ہوگی میں ان کو سب کو بتا ہوں گا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے اور ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے یہ کوئی عام حکومت نہیں ہے یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ایسے خوفناک نظریہ پہ ایڈیالوجی پہ چل رہی ہے جس نے پہلے دنیا میں بڑی تباہی میں چاہیے میں انشاءاللہ ہم سب کو بتائیں گے ہم اپنی مسلمان دنیا میں ساری جتنے بھی ابھی میں بتا چکا ہوں ہیڈز آف سٹیٹس کو جتنے سے بھی بات ہوئی ہے آگے بھی بتاؤں گا میں تھوڑا سا اپنے اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جی دیکھیں دنیا مسلمان ملک کچھ نہیں کر رہے بلکل آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں آج اگر نہیں بھی ہیں آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب بوسنیاں کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو شروع میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے کہ ہمیں کوئی بنیاد پرست نہ کہہ دے ہمیں انتہا پسند نہ کہہ دے کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ جیسی میڈیا نے بوسنیا میں جو قتل عام ہوئی اس کو اٹھاتا گیا تو مجبوری بن گی حکومتوں کی اور یہ بھی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں میں اس کو اٹھاؤں گا ہمارے سارے جتنی ایمبسیزہ وہ اس کو اٹھائیں گی جیسے جیسے یہ چیزیں نکلتی آرہی ہوں اور نکلتی آرہی ہے کبھی مغرب کے اندر میڈیا میں ہندوستان کی تنقید نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے آج جو پاکستان کا اور کشمیر کا محقف ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مغرب کا میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے اور جو اب انٹرنیشنلائز ہو چکے کشمیر کا یہ سارا سلسلہ اس کی وجہ سے آپ اٹھاتے جائیں گے آپ اور ساری دنیا سیب نالتانی ہے کہ انڈیا نے انڈیا کیا ہے اور انڈیا کیا ہے بھی میڈیا اور ہم بھی انشاءاللہ پاکستان ساری دنیا میں اس چیز کو اٹھائے گا میں جو سارا مقصد اس کا آج کی آپ کا خطاب کا وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو ہم ایک بن کے کشمیر کو پیغام دیں وہ اسی لاکے کشمیری جو اس وقت کرفیو کے نیچے ہیں ہم ساری قوم ان کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں قرآن بر BRI m'dロoon خان ہے کہ ہمیں اپنcan مرکستانی کے ساتھ کر دیارنٹلٹا ہے حس檬 آپ کشمیر کے ساوڑ ہی استقی کردھی اور وہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا لیکن اس جو میں کو بارہ سے لے کے ساڑھے بارہ تاک میں چاہتا ہوں کہ جدھر بھی آپ ہیں کام رو کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں گھروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی بہر دیکھ لیں گھروں کے باہر اور بتائیں کہ ہاں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے اور تاکہ ان کے لوگوں کو پتہ چلیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ان کو ضرورت ہے کشمیر کے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جب تک یہ جو اجلاس کی ہوتا ہے ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ کشمیر کے لوگوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ جو میرا ایمان ہے یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو ایک تکبر میں آکے ہندوستان کی حکومت نے کیا ہے انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو اب آزاد ہونے کا Bankہ Prime Minister Imran Khan said till the 17th of September till the United Nations General Assembly session happens we have to send a clear message to the world and impress upon the world community that Pakistanis stand united and collectively for the Kashmir cause and the message should be sent to the Kashmiris 80 lakh Kashmiris who are waiting for our collective response and we are standing collectively as a government and the people of Pakistan with the Kashmir cause. انسانہ 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 ان کے ساتھ کرے ہیں رب Jais Limi An Khan is saying that this is the test for the United Nations and the responsibility of the United Nations whether they stand with the weak or not. He also gave the example of East Tamoor which was separated from Indonesia اور یہی کشمیری بات کرنا ہے وہاں متجھ کر دے کریں اور یہی حقیقت رویٰں یا نہیں ہے جو انہوں نے ایک بات کرنا ہے اور جس طرح مجھے مجھے ازائم نظر آرہ ہیں یہ جو رنڈر بوڑی کی حکومت ہے جو یہ نظریہ کی اوپر جا رہے ہیں یہ اگر مسلا جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس اور جو نیوکلر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے اس لئے ذمہ داری آج عالمی کمیونٹی کے اوپر ہے بڑے بڑے جو سوپر پارز ہیں بڑے ملک ہیں ان کے اوپر ہے دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا ہر ستہ پر آخری سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے счافر Germanہ Khan ساتھ Gائے گیا کہ Pakistan و لڑے بڑے ہیں جو آپ سے پکستان وینڈیا ہیں اور کامیشان ہمارے ہیں بڑے ہیں جو بڑے ہیں جو بڑے ہیں اوپر حد جانتے ہیں ، جو بڑے ہیں جو بڑے ہیں جام سوٹاہ 不ڑے ہیں یہ جاتھ جو بڑے ہیں ڈیاب شخصیم ہے یہ اس جو رفتی ہے جو ددا ہے اور یہ بھی بڑے ہیں جو بڑے ہیں بڑے ہیں جو جو ہر ہمارے ہیں وہ کوئی بے ہیں جو کیا گا موسیقی 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 موسیقی